کیا جالی اکاؤنٹس کیس اسلام آباد سے کراچی منتقل ہو پائیں گے؟ سامق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر سپریم کورٹ کا دو رکنی بینچ 26 سنویمبر کو سماعت کرے گا جالی بینک اکاؤنٹ کیس کی کراچی سے اسلام آباد منتقلی کے خلاف آصف زرداری اور فریال تالپور کی اپیلیں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی جسٹس عمر عطا بنگیال اور جسٹس احجاز الہسن پر مشتمل بینچ 26 نومبر کو سماعت کرے گا ریجسٹار آفیس سے سپریم کورٹ نے وقلہ کو سماعت کے لیے نوٹسز جاری کر دیئے بینکنگ کورٹ کراچی نے جالی کاؤنٹ کیس احتساب عدالت اسلام آباد منتقل کر دیئے تھے بینکنگ کورٹ فیصلے کے خلاف آصف علی زرداری، فریال تالپور اور انور مجیز سمیت دیگر نے سندھائی کورٹ سے رجوع کیا تاہم سندھائی کورٹ نے روہ سال دو اپریل کو مبینہ جالی بینک اکاؤنٹ کیس اسلام آباد منتقل کرنے کے خلاف تمام درخواستوں کو مسترد کر دیا اس کے بعد آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے منی آمنی کیس دوہزار پندرہ میں سامنے آیا جب اے ون انٹرنیشنل کے نام رقم کی مشکوک منتقلی پر ایف آئی اے نے مقدمہ درش کیا بعد ازہ سپریم کورٹ کے حکم پر بننے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے سابق صدر آصف علی زرداری اور اومنی گروپ کو مبینہ طور پر جالی اکاؤنٹ کے ذریعے فوائد حاصل کرنے کا ذمہ دار قرار دیا تاہم آصف زرداری نے تفتیشی ٹیم کے سامنے موقف اکتیار کیا کہ دوہزار آٹھ سے وہ کسی کاروباری سرگرمی میں شامل نہیں ہیں